اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی جی مجھے حضرت سے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت جو امت کا لبرل طفقہ ہے یعنی سیاری روشنی رکھنے والا جو طفقہ ہے وہ اکثر ہی تنقیق کرتا نظر آتا ہے امت پہ کہ دیکھیں جی یہ جو دنیا نے ترقی کیا یہ تو چاند پہ پہنچ گئے اور ایسی ایسی اپنی جو ہے وہ تحقیقات کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اس لیے پہنچے اور مسلمان جو ہے وہ صرف پاکی نا پاکی کے مسائل میں اور داڑی میں یلچ کے رہ گئے ہیں آج بھی صرف اسی پہ گفتگو پرتا نظر آئے گا ان کا محلوی ٹی وی پر تو حضرت اس سے امت بڑی داؤن ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہای ہار یہ تو واقعی میں بات سچ ہے اور اس طرح تم ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتے اور زوال پذیری رہیں گے تو حضرت اس کے بارے میں رینمائی فرما دیجئے گا شاید ان لیبرل لوگوں کی کچھ اقل میں آ جائے گا پکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جی جی حضرت مجھے ان کے سوال پہ ایک بڑا اچھا زشیر یاد آیا ہے کہ ہم آسمان رس پہ کہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے تو یہ تو اپنی جگہ ہے اور ان کا اشارہ ہے کہ ایک پندروی سولوی ستروی صدی میں یہ والٹیر جو تھا ایک فلسفیتہ ایک دانشورتہ اس نے ایک روشن خیالی کا تصور دیا تھا اور انہوں نے بڑا سٹرانگ بنیاد رکھی تھی کہ لزبن جو ایک جگہ ہے وہاں پر ایک زلزلہ آیا اور پورا کا پورا بڑی آبادی اس میں برباد ہو گئی تو انہوں نے ایک کتابچہ لکھا اور اس پہ کہا کہ یہ کیسا خدا ہے جو گناہگاروں کے ساتھ بے گناہوں کو بھی مار دیتا ہے تو وہ چونکہ وہ عیسائیت مذہب کے حوالے سے تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس طرح لبرلزم پیدا ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو اس پر ان کا خیال ہے کہ لبرل جو ہے ان کا مذہب کے بارے میں اور مذہب سے علیدہ ہو کے یہ کیسے اس پر آپ اپنا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ بھئی یہ مسلمان پاکی نہ پاکی کے مسئلے میں پڑا رہتا اور جا لوگ جا سائنس دان جا چاند پر پہنچ گئے ہیں تو کیا سائنس دان جو چاند پر پہنچا بغیر استنجا کرے پہنچا تھا اسے بولو برائے جب کیا استنجا کیا ہوگا کہ نہیں یا آج کا سائنس دان استنجا کرتا یہ نہیں کرتا پیشوز ہی بھلے کرے استنجا کرتا یہ نہیں کرتا غسل کرتا یہ نہیں کرتا جب کھانے لگتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا ہے جیزز کا نام لے کے زیبہ ہوا نا تو وہی کھاتا نا سارے جانوں جو زیبہ ہوتے ہیں بھرے جھٹکے کے ساتھ بھرے جیزز کے نام کے ساتھ وہ ان کے مذہب کے حساب سے اس کو حلال سمجھ کی کھاتے ہیں نا یہودی جو اپنا نام لیتے ہیں اللہ کا اور زبا کرتے ہیں تو یہ حلال حرام کا جو صور پاک نہ پاک کا صور تو دنیا میں کسی مذہب سے نکل ہی نہیں سکتا جنس سائنسدان کیا آپ بات کرے کہ چانس پر پہنچ گئے کیا وہ بولو براز کے علودہ ہو کر پہنچے تھے یا اگر ان کو بولو براز آیا تھا تو اپنی پاکی کر کے گئے تھے کہ نہیں تو آپ ان کو کہے جی سر آپ تو لیبرل ہیں آپ کو پاکی نہ پاک کیا حضورت رہے آپ آگیں موتیں اور پجاما پہنے چل پڑے ایسا ہوتا آج سائنسدان جو ہے وہ اسٹنجے نہیں کرتے یہ لیبرل سیکلوں اسٹنجے نہیں کرتے پشاب صاف نہیں کرتے وہ کھانے کے اندر فیصلہ نہیں کرتے یہ کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے اور وہ بیٹھ کے کریسائز کرتے ہیں یہ چائنیز سامپ کھاتے ہیں چوئے کھاتے ہیں چھپکلیاں کھاتے ہیں اور لا حال ولا نہیں ہم نے نہیں کھا رہا ہمیں سامپ نہیں کھانا تو آج کے یہ مغربی سائنسدان چھپکلی کیوں نہیں کھاتا سامپ کیوں نہیں کھاتا اس کو تو چائنیز حلال سمجھتے ہیں یہ کیوں نہیں کھاتا یہ اس کو حرام سمجھتا ہے یہ کہتا ہے نہیں نہیں سامپ نہیں کھانا اس کا مطلب یہ ہوا کسی نہ کسی درجے میں دنیا کے ہر قوم میں حلال حرام کا تصور موجود پاکی نہ پاکی تصور موجود اس تصور کے بغیر تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے آپ آپ کا سائنسدان ویسنورڈ کا سائنسدان گھر سے نکلنے سے پہلے اسنجہ غسل کر کے نا دو کے پرویو لگا کے نکلتا ہے آپ کو کہا کہ جی سر آپ کو اسنجہ کیا ضرورت ہے آپ تو لبرل ہیں آپ کو پاکی نہ پاکی آپ باہر آئیے بس کہتے ہیں وہ کہا کہ مجھے پاک ہونے تو صاف ہونے اس کا مطلب یہ ہوا ہر کسی نہ کس درجے میں اسلام نے اسلام کیونکہ جامعہ اور کامل مذہب ہے لہذا پاکی نہ پاکی حلال رام کو اس سے بہت وائد اینگل میں واضح تصور دیا اتنی واضح تعلیمات دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں دنیا کے کسی پیغمبر نے اتنی واضح تعلیمات نہیں دی جتنی واضح تعلیمات ہمارے نبی نے دی کیونکہ آخری نبی تھا اور آخری نبی نمونہ عمل تھا اگر وہ بھی نہ دیتا کامل تعلیم تو امت جاتی کہاں تب ہی تو حدیث میں آتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے نبی بیت الخرام میں بیٹھے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں یہ کیسا نبی ہے اس کو تو آسمان کی اور انچ انچی باتیں کرنے جائے یہ استنجے کی باتیں بتاتا تمہیں ہمارے نبی ہمیں بیت الخرام پاکی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ تم نے قبل ایک طرف پینٹ نہیں کرنی قبل ایک طرف موہ نہیں کرنا اور تم اس انداز سے بیٹھنا ہے اس انداز سے استنجا کرنا ہے جو نبی اتنی ہماری اندر کی چیز اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہو کیا وہ آسمانوں کی رہنمائیہ نہیں کرے گا یقیناً کرے گا یہودی خاموش ہو گیا تو مطلب کہنا کہ یہ یہ تو نبی کا اور اسلام کا کمال ہے کہ پاکی نہ پاکی صور کو لے کے چلتا ہے لیکن یہ بتائی کہ پاکی نہ پاکی کا یہ صور جب ان لوگوں کو چاند پر پہنچے سے روک نہیں سکا باو جی یہ بھی استنجا کرتے اپنی کرائیٹریہ کے مطابق ان کو چاند پر لے کے چلے گیا تو مسلمان کو چاند پر لے جانے سے ہمارا استنجا کیوں روکے گا ہماری پاکی نہ پاکی کیوں روکے گی ہمارا حلال کھانا کیوں روکے گا ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ تو چاند پر پہنچنا یہ جو ہے بے شک اس کی سائنسیشن کی ترقی لیکن میں نے پہلے بتایا کہ مسلمان کے پاس جو دماغ تھا دماغ تھا اس دماغ کو دوسرے لوگ یوٹلائز کر رہے ہیں ہم عدم اتحاد کی وجہ سے آج اس منزل پر نہیں ہیں جس دن ہمارا اتحاد ہوا اور آپس بھی برداشت ہوئی اور ہم نے اپنے ہیروز کو ماننا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے بام عروج پر ترقی کے پہنچا دیں گے لیکن اگر ہم اس سے لڑتے رہے تو پھر یہ لوگ یہی تان کریں گے جو آپ کہتے ہیں آج یہ پاک نہ پاک حلال حرام یہ تو سب میں صور ہے لیکن چونکہ ہمیں جو ترقی کی بام عروج حاصل نہیں ہیں تب ہی آج اس تنجا ہمارا جو ہمارے لئے عیب بن گیا لیکن کرتے یہ بھی اس تنجا ہیں لیکن ان کا عیب اس لئے نہیں بنا یہ چاند پر چڑے ہوئے نظر آتے ہیں لہذا ان کا اس تنجا لوگ اگنور کر دیتے ہیں کیا کہنے بہت خوب بہت